اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و وافیت سے ہوں گے آئیے حضرات آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم وظیفہ لے کر آئے ہیں جس وظیفے کو سن کر 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 انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے جیسے آپ کی کوئی پریشانی ہو بہت بڑی پریشانی آپ کے اوپر پیش آ چکی ہو اور اگر آپ کو دشمن سے خطرہ ہے اور اگر آپ کو کسی بھی اپنے بچے یا پھر کسی کا ذہن کمزور ہے اس کی ذہنی طاقت و قوت کو بڑھانے کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت مجرد ہے آئیے حضرات اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ ایک خاص کام اور ایک خاص بات کو سن لیجئے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی اسلامی ویڈیو اور وظیفے آپ تک جب آپ سسکرائب کی ہوئے ہوں گے تو آپ تک یہ پہنچ سکیں اور دوسری چیز یہ جب آپ سسکرائب کی ہوئے ہوں گے تو آپ کو جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس پر ڈالیں گے تو سب سے پہلے وہ آپ کے پاس میں اس کا نوٹیفیکشن پہنچ جائے گا ظاہر سی بات ہے ایک محبت کے ساتھ دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹس کر دیجئے اچھا سا تاکہ آپ کو کس وظیفے کی ضرورت ہے اور دوسری چیز یہ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ خاص کر کے یا اگر آپ کے دوست احباب پریشان ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھی یہ وظیفہ سینڈ کر دیجئے شیئر کر دیجئے وارشب کے ذریعے سے چلیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو باب وضو ہونا ہے وضو کر لینا ہے وضو کے بعد آپ کو اول آخر دودھ پاک پڑنا ہے اول آخر دودھ پاک پڑنا ہے اور جو بھی آپ کی اگر پریشانی ہے جیسے اگر ہمیں کسی دشمن سے خطرہ ہے اگر جیسے ہمیں کسی بھی کسی بھی چیز سے اگر ہمیں خطرہ ہے کسی بھی چیز سے جیسے ہمیں اگر اپنا مال چوری ہونے کا خطرہ ہے ہمیں اپنی دولت چھننے کا خطرہ ہے ہمیں اپنا کھیت کھلیانے ایٹو زیٹ جو بھی ہے اگر ہمیں دشمن سے خطرہ بھی ہے یا کوئی بھی چیز چھننے کا چوری ہونے کا بھی خطرہ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے با وضوح ہو کر بیٹھنا ہے وضوح کر کے آپ کو ایک شانت جگہ پر اکیلی جگہ پر بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد میں آپ کو اول آخر درود پاک پڑھنا ہے وہ چاہیں آپ تو درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں اور اگر آپ چاہیں تو اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے پھر آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے اکتالیس مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو پڑھنا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک جب آپ پڑھیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا اور جب تک آپ کا وہ کام مکمل نہ ہو آپ اس وظیفے کو کر دیجئے کرتے رہیے اور اس کی مدد جو ہے کم سے کم زیادہ سے زیادہ اکتالیس دن ہے جتنا آپ کریں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا جب جب اگر کوئی پریشانی نہیں بھی ہے تب بھی آپ کریے اس کو اور جب کریں گے آپ تو اس کو انشاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا کیونکہ آئینے والے وقت میں اگر کوئی پریشانی مسئیبت یا کوئی دشمن آپ پر حاوی ہونا چاہتا ہے آپ کو دبانا چاہتا ہے تب بھی آپ کو وہ دبا نہیں پائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے یہ قدرت رکھنے والا نام قسم خدا کی مومنوں اللہ تعالیٰ کا قسم خدا کی اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو کبھی بھی زندگی میں آپ کو کوئی بھی کچھ بھی پریشانی نہیں پہنچا سکے گا یعنی آپ کو کوئی بھی دبا نہیں سکے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں اور ایک خاص بات سن لیجئے اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو اکیلی جگہ میں پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ سمجھ میں آ چکا ہوگا ملتے ہیں جب تک کے لئے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ